اسلام علیکم شہرائے دسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک ایس کے ساتھ آج بہت سری بڑی بڑی خبریں ہیں ایک تو جنرل پرویز مشرف جنہوں نے دو تین نومبر دوزار ساتھ کو آئین موتل کیا تھا اور اس کے بعد لائز مومنٹ چلی لائز مومنٹ کے بعد عدلیہ بحالی ہوئی عدلیہ بحالی کے بعد پھر ایک مقدمہ آیا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان کو یوزر پر ڈیکلیر کیا پھر میاں محمد نوازشیف کی حکومت کے دور میں نومبر دوزار تیرہ میں کمپلینٹ فائل ہوئی اور چھے سال سے یہ مقدمہ چلتا رہا بہت سے ججیز آئے ریٹائر ہوئے پروسیکوٹر بدل گئے ٹیمیں بدل گئیں اور بہرحال اب جو ہے اس پہ تازہ ترین یہ ہے کہ خصوصی عدالت نے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا اور اٹھائیس نومبر کو سنایا جائے گا ملکی تاریخ میں کسی بھی عامر یا ڈکٹیٹر کے خلاف یہ پہلا مقدمہ ہے جو یہاں تک پہنچا ہے یہی وہ مقدمہ ہے جس میں کسی عامر پر کسی عدالت کے اندر آئین موتل کرنے پر یا آئین توڑنے کے اوپر جو ہے وہ فرد جرمائد ہوئی تھی اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواست کا مسئلہ اس پر بھی کافی ڈیولپمنٹ ہے اور آج کی بقال ناصر اقبال صاحب بڑی دلچسپ وہاں پہ پروسیڈنگز ہوئی اور ان سب سے بڑھ کر آپ نے بھی گزشتہ جنہوں وزیراعظم عمران خان کی سپیچ سنی ہوگی جو انہوں نے دو دن کی چھٹی کے بعد ایک سرکاری تقریب کے اندر کی تھی اس کے بعد آج جو ہے وہ مہتہ تدالت میں بڑی اہم پیش رفت ہے ان کی بریت کے والے سے جو آپ کو یاد ہوگا دوزار چودہ میں پارلمنٹ ہاؤس کے اوپر جو دھوا بولا گیا تھا اس کے نتیجے میں جو مقدمات بنے تھے اب سرکار نے پہلے تو کہا تھا کہ ان کے خلاف بہت کچھ ہے اب سنائے اس کے اندر ان کا موقف ہی تبدیل ہو گیا وہ ہم پوچھیں گے جناب عویس یوسف زی سے عویس ایک طبیل عرصے سے ساری سلسلے کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں تو ناصر اقبال صاحب وزیراعظم کا عوضہ بڑھا ہے تو وزیراعظم کے عوضے سے شروع نہ کر لیں کہ وزیراعظم کی بریت کی وجہ کیا کہہ رہی بھی پروسیکیوشن جو بری کر دیا گیا وزیراعظم کا ذکر دونوں جگہ پہ ہے وزیراعظم کا ذکر تو ہر جگہی ہے درحال آپ ان سے بات کیجئے دیکھیں صدیقی سب سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چار مختلف مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف جو دو ہزار چودہ میں دھرنوں کے دوران بنے تھے پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس ہے سابق ایس ایس پی ایس مطلعہ جو تشدد کیس ہے اس میں وہ پہلے ہی بری ہو چکے ہیں اور اس طرح اب جو آج معاملہ زیر سمات آیا انصداد دہشتگردی کی عدالت میں وہ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس ہے اور اس میں اس وقت انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب پروزیکیوٹر نے اپنے آرگومنٹس شروع کیے اور جب انہوں نے اپنے آرگومنٹس کے سٹارٹ میں یہ کہا کہ جو دھرنے ہوئے تھے اس میں جن سیاسی جماعتوں کے کارپن مارے گئے انہی کے خلاف مقدمات درچ کر لیے گئے تو جج راجہ جواد عباس حسن نے انہیں کہا یہ تو درخواست گزار کے وکیل کے آرگومنٹس ہیں آپ اپنا موقع بتائیں تو اس پر انہوں نے کہا وہ کنفیوز ہو گئے وہ کنفیوز ہو گئے اور جو ہم کو بلدنس موجود سے وہ بھی کنفیوز ہو گئے انہوں نے کہا بڑا مختصر سے آرگومنٹس ہے انہوں نے کہا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں کون پیس ہوئے تھے یہ پروزیکیوٹر شہدری شفقات ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہی کا موقع پہلے کیا تھا عدالت میں پہلے آج کا موقع بتاتا ہوں انہوں نے کہا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں یہ ان پر سماعت کی گئی تو عدالت کا وقت ضائع ہوگا اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا عدالت میں کہ ان کیسز پر سماعت نہ کی جائے اور اگر بریت کی درخواست منظور کر لی گئی عمران خان کی تو ہمیں پروزیکیوشن کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو اب تو یہ کیس بلکل سمپل ہے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ پانچ دسمبر کو جب فیصلہ سنایا جائے گا تو دونوں سائٹ کے آرگومنٹس ہی ہیں کہ بری کرنے تو پھر بریت ہی نظر آ رہی ہے جبکہ میں آپ کو بتاؤں یہی پروزیکیوشن سے پہلے جب پیش ہوئے عدالت میں تو انہوں نے عدالت میں موقع فر اختیار کیا تھا کہ عمران خان کے خلاف دوہزار چودہ میں مقدمات درج ہوئے اس کے بعد عدالتیں انہیں سمن کرتی رہیں وہ نہیں آئے اس کے بعد ان کے وارن گرفتاری جاری ہوئے وہ نہیں آئے ناقابل زمانہ سے وارن گرفتاری جاری ہوئے وہ نہیں آئے اس کے بعد عدالت مجبور ہوئی پہلے ان کو مفرور ڈیکلیئر کیا اور اس کے بعد ان کو اخبار اشتہار جاری کر کے ایک ماہ کا وقت دیا گیا کہ آپ یہ اخبار میں اشتہار پڑنے کے بعد ایک ماہ کے اندر عدالت میں پیش ہو جائیں اور اگر آپ پھر بھی پیش نہ ہوئے تو آپ کو اشتہاری ڈیکلیئر کیا جائے گا اور وہ نہیں پیش ہوئے تو ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا گیا تو وہ بابا روان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ گئے تو تھے جی وہ اشتہاری ڈیکلیئر ہونے کے بعد گئے تھے وہ بھی ایک دلچسپ سٹوری ہے کہ جب اشتہاری کوئی ڈیکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس نے سرینڈر کرنا ہوتا ہے کوٹ کے سامنے جب تک وہ کوٹ کے سامنے سرینڈر نہ کرے اس کی کوئی درخواست انٹرٹین نہیں ہوتا لیکن عمران خان صاحب خوش قسمت ہیں کہ وہ اشتہاری ہونے کے باوجود عدالت پیش ہوئے تو گرفتار نہیں ہوئے ان کی براہ راست بیل ہو گئی کی پارٹی ملزم پارٹی تھی آج وہ حکومتی پارٹی ہے یعنی کہ خود سٹیٹ ہے فیڈریشن کی کوئی رپیزنٹ کرتی ہیں تو موقع تو تبدیل ہوتا ہے اب ایسے بھی سیاسی مقدمات اسی لیے کہتے ہیں نہیں لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو آپ مجھے بتائیں یہ عام بندے کے لیے یہ فیسلیٹی ہے کہ وہ بغیر ٹرائل فرض جرم آئید ہونے سے پہلے ہی بری ہو جائے آپ ٹرائل کر لیں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیں اس کے بعد عدالت جو مرضی فیصلہ کرے انہیں بری کر دے عدم ثبوت پہ بری کر دے ناکافی شادتوں پہ بری کر دے لیکن ابھی تو شادتیں ہی نہیں ہوئی فرض جرم ہی آئید نہیں ہوئی ٹرائل ہی نہیں ہوا دوسروں کے لیے کچھ قانون اچھا نیا پاکستان میں آپ تنقید کر رہے ہیں نہیں میں افیکٹ بتا رہا ہوں تنقید نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں جو کورٹ میں کروائی ہوئی مددہ کہ ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر جو چلنے کا درست دینے والے جو ہیں وہ آج بالکل اس کے مخالف چل رہے ہیں مددہ یہ قانون کی بلدستی اور حکمرانی دوسروں کے لیے میرے لیے نہیں ناصر اکبال صاحب جسیس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں آج کیا ہوا کیا زبردست سنا ہے بڑی حلال حلالا ہوئی ہے ایسا بھی نہیں لیکن قیوم صاحب میرے نزدیک دو تین ہائلائٹس ہیں جو بڑے مزک ہیں ایک تو آج باور ستار جو قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل ہیں انہوں نے پرائم نسٹر امران خان صاحب کی جو کل کی تقریر ہیں جس پہ انہوں نے چیف جسٹس آسف صاحب خوصا اور جو فیچر چیف جسٹس گزار احمد صاحب کو یہ کہا تھا کہ آوو سامنے آئے اور جو ڈیشری کا جو امیج ہے لوگوں میں جو خراب ہو رہا ہے اس کو رسٹور کریں ٹھیک کریں یہ انہوں نے کہا دیا کہ دیکھیں پرائم نسٹر صاحب نے یہ کل سٹیٹمنٹ کیا اور اگر کل عدالت نے ان کی بریت کی درخواست مستد کر دی تو امیج رسٹور ہو جائے گا کہ نہیں کہ ہاں کسی طاقتور کبھی ہستہ ہو سکتا اچھا تو انہوں نے کہا کہ امیج رسٹور کریں اور انہوں نے کہا کہ کل وہ بہت خوش نہیں تھے اور وہ سامنے جو آ رہا تھا اٹیک کر رہے تھے تو اس پہ جسٹس انہوں نے بندیال نے انہیں روکا انہوں نے کہا کہ کونسل آپ جو ہیں پولٹیکل ڈسکیشن اس رسٹرم پہ نہ کریں ہم ہر بندے میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں مطلب بابر ستار صاحب نے انگیخت کرنے کی کوشش کی ہوگی نا پلے کرنے کی ہے تو آپ یہ نہ کریں پھر انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشری ہے وہ ایک فائیڈیشری رول ادا کرتی ہے یعنی کہ وہ ایک ٹرسٹی ہے جو ٹرسٹ اگر انہوں نے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کا کونفیڈنس اور ٹرسٹ اگر ہم پہ ہے ویسے بھی جیسے سمرتاب اندیال اس بینچ میں تھے جس نے صادق اور امین ڈیکلیئر کیا تھا عمران خان صاحب کو ایسی باتیں تو ویسے اچھی نہیں لگی رہو گی لیکن دیکھیں پولٹیکل بات پھر بیرال نہیں ہونی چاہیے ہاں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے پولٹیکل نہیں ہونی چاہیے اچھا تو بیرال انہوں نے کہا کہ جو اگر وہ قائم ہے تو جو ڈی شریح چلتی رہے گی اور ہم خوش رہیں گے بالکل یہ بات تو درست ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک انسٹیٹوشن ہے اس کو کنٹروورسی میں نہیں لانا چاہیے اچھا دوسری آج جو ہائلائٹ ہے جو ان کے وکیل ہیں باور ستار نے انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کیا انہوں نے کہا کہ میں اندر انسٹریکشنز دوں کہ کورٹ کو یہ کنوے کروں کہ میرا جو کلائنٹ ہے یعنی جسٹس قاضی فائد ایسا وہ چاہتا ہے کہ اس کی سخت سے سخت اکاؤنٹیبلیٹی ہو اعتصاب ہو لیکن عام لاؤز کے تحت ہو جو اگزسٹنگ لاؤز ہیں ان کے مطابق اور آپ کو یاد ہوگا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا باور ستار نے ایک آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ آرٹیکل ٹو زیرو نائن جس کے ساتھ سپریم جیڈیشل کانسل کام کرتی ہے وہ ججز کی جو رائٹ سے اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے اگر وہ ججز کو ریووف کرتی ہے تو ان کو ٹینیور کی کو مطلب وہ انشور بھی کرتی ہے کیونکہ ہر ایرہ غیرہ اٹھ کے ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں کر سکتا اگر شکایت بھی کہے گا ایرہ غیرہ تو شکایت کر سکتے لیکن وہ جو ایویڈنس ہے وہ اتنی کریڈبل ہو کنکریٹ ہونی چاہیے ایویڈنس تو انہوں نے کہا کہ میرا کلائنٹ سپریم جوڈیشل کانسل کی پروٹیکشن نہیں چاہتا آپ اس کو اتصاف کریں عام عدالت میں تو اس پہ جسٹس بدیال نے کہا کہ دیکھیں جو جو انسٹیوشن آل جوڈیشری ہے اور اس کے جو ججز ہیں ان کو دو سو نو کی پروٹیکشن حاصل ہے تو یہ اور یہ ایک عزاز ہے یہ ایک پریبلیج ہے یعنی لیکن جو باور ستار ہے وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمیں پروٹیکشن نہیں چاہیے ہمیں آرڈنری آمیں وہ جو لائیبلیٹی سیٹ ہیں آٹک ٹو زیرو نائن میں وہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو آج آپ کو بینچ کا موڈ کیسے لگا آج کوئی سونگ تھا آج کا بینچ کا موڈ چاہیے نا مجھے تو سجاد علی شاہ صاحب نے بھی بار بار حیران کیا ہاں مجھے حیران تو نہیں کیا لیکن انہوں نے دو تین باتیں مطلب جس سے مجھے لگا کہ ان کی انکلینیشن ٹورز سجاد خاضی فاجیسہ ہے مثلا انہوں نے بیگم کا ذکر کیا تو انہوں نے بیٹی کے ذکر کیا اس نے کہا یار جو کانٹروورسی نہیں ہے آپ اس کو نہ چھیڑیں نہ لیں آگے چلیں آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو پھر اب کریں کیا وہ مطلب بابر ستار جو ان کے اوپر الزام ہے ان کے کلائنٹ کے اوپر موکل کے اوپر وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنی اہلیا کے گوشوارے یا بچوں کے گوشوارے جو ہیں وہ شو نہیں کیے تو انہوں نے کہا کہ جو پرپرٹی جن کا آپ ذکر کریں وہ بیٹی کے کنٹرول میں وہ ہی اس کا بینیفٹ اٹھا رہی ہیں وہ ہی رینٹ آؤٹ کریں وہ انہی کے پوزیشن میں اور کسی کے پوزیشن میں نہیں ہے اور کوٹ کو یہ بھی بتایا گیا جسٹس یا فریدی صاحب نے ہیرنگ کے دوران پوچھا گیا کہ بیٹی کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے تو کوٹ کو بتایا گیا ان کے پاسپینش پاسپورٹ ہے اچھا ہوتی ہے نا وہ ایک سیپریٹ اور انڈیپنڈنٹ اپائنٹمنٹ ہے مطلب بلکل ٹھیک ہے وہ پھرکل ٹھیک ہے وہ پھرکل ٹھیک ہے نیو اپائنٹمنٹ ہے نیو اپائنٹمنٹ ہے اور ایون اسی کالفیکیشن بھی الگ ہے اور ججز جو ہیں وہ اکرو ہو چکے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے پینشل لینے کے لیے اور تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بار کیونکہ وہ ہے نا کہ جو ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے پینتالیس سال کی عمر ہونی چاہیے وہ سر جو بھی کالفیکیشن ہے سپریم کورٹ کا اللہ کا لگ ہے سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے جو ہے وہ مطلب ایک تو ہے کہ ڈائریکٹلی آپ بھی لیا جا سکتے ہیں دس سال کا ایکسپیرنس ہو کہ ہاں ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ اور آپ کے آپ کے تیلیٹ میں پیل ڈیز میں کیسیز ہوں مطلب آپ کے ریپوٹیشن اچھے لیکن اگر کسی ہائی کورٹ کے جج کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے تو کم از کم پانچ سال کی اس کی مطلب لیکن آپ میری آرگمنٹ سنیں نا وہ انٹرسنگ آرگمنٹ ہے آرگمنٹ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اپوائنمنٹ ہے تو اگر انہوں نے میس کنڈرٹ کیا ہے ایز جج ہائی کورٹ تو پھر آپ ان کو سزا کیوں دے رہے ہو نہیں جوب میں یعنی پرانی جوب میں اگر میس کنڈرٹ ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے جو پہلی 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 دو سو دوزار چار کی ہے اس وقت چیف جسٹس ملہب دوزار چیف جسٹس تھے نا اس کی تین پہلی قاضی فائد حصہ صاحب کی دوزار چار کی ہے دوزار چیف جسٹس لوسیسان ہائی کورٹ بنے وہ دوزار تیرہ میں تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر میس کنڈک بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میس کنڈک بھی ازیوم کریں کہ یہ میس کنڈک ہے تو وہ تو ہائی کورٹ کے جج کے طور پر یہ تو نہیں اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں سزا دینے کے لیے پریزنٹ جج ملہب پریزنٹ ٹینئور میں ان کو کیوں سزا دینے ہیں اچھا یہ بھی انکاری یہ ملہب یہ انٹرسٹنگ ہے اور پھر انہوں نے آج انہوں نے آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیے اور منیر ملک صاحب ونسڈے سے دوبارہ ریزیوم کریں گے دوبارہ ریزیوم کریں گے لیکن مطلب کہا ہے بگائے بہت ساری باتیں آتی رہی ہیں بہت ساری باتیں کوئی انٹرسٹنگ بات بتائیں نا جس پر کہکہ لگا ہو جس پر گوصہ ہوا ہو مثلا ایک جگہ انہوں نے قاضی جو ہے پاور ستار اس نے کہا ہے کہ اگر بیگم فینسی کار ڈرائیو کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جج کو آپ صلاح دے دیں تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر آپ جسٹس بھی فینسی کار ڈرائیو کر رہے تو اس کو صلاح نہیں مل سکتی وہ اس پری ٹیکس میں کہہ رہا تھا کہ آپ یاد انگلینڈ میں وہ ایک گاڑی ہے انگلینڈ میں کہ ساؤت جنوبی افریقہ جو ساؤت افریقہ میں گئے اس میں جسٹس منصور علی خان اور منصور شاہ اور چین جسٹس اسلام آدھائیو تو وہ بیچار وہ اصل میں اتر من اللہ جو ہیں وہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں بڑی مزکی وہ کوٹر ہے جب اپنے ہوتل سے باہر نکلے تھے تو وہ گاڑی کھڑی تھی کوبرا کوبرا ایک اگزوٹک کار ہے جن کو گاڑیوں کے بارے میں معلومات ہیں ان کو پتا ہوگا کوبرا بڑی خوبصورت اور پرانی گاڑی ہے اور یہ بہت اگزوٹک گاڑیوں میں آتی ہے مہنگی گاڑی بھی ہے سپیڈ کار بھی ہے اگلی کہانی مجھ سے سن لیں سنیں تو صحیح نا اس کے تصویر اتاری تصویر میں وہ بیٹھ گئے تو ہم تصویر اتارتے ہیں وہ اندر بیٹھے اور پھر وہ تھوڑا سے کھڑے کھڑے ہو گیا تھا کہ اس کا اتنا رنٹ ہے تو انہوں نے کہ اچھا ہے ہم ایک تصویر تو بنا سکتے ہیں تو تصویر جو بنی پر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا پر باتیں خلاف کیمپین چل گئی تھے لیکن ایسا ایسا تھا نہیں تو دیکھیں حرک کا رائٹ ہے آپ کو بھی بہت سی چیزوں کا شوق ہے شوقی نارمی تو وہ حرک بننے کو ہوتا ہے مجھے تو شوق آج شرائط اس طور پر ایک ہی سلائب میں آپ آجائے کریں تو آج آج میں کیونکہ آج نہیں سکتا تھا مام پر کوٹ میں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف ان کا مقدمہ لگاوا تھا آج سپیشل کوٹ کے انر اور اس میں بڑی خبر تو یہ ہے کیونکہ یہ ملکی تاریخ کا پہلا ایسا مقدمہ ہے جس میں کسی ڈکٹیٹر کو چارج فریم کیا گیا ہو جس کے خلاف ایبیڈنس آئی ہو آپ کو پتا ہے کہ اس مقدمے میں تقریبا ایک سو سے زائد یہ پچھلے چھ سال میں تیرہ نومبر دوزا نہیں نومبر کے آخری ویک کے اندر میں خال میں یہ فائل ہوئی تھی کمپلینٹ جب میاں محمد نواز شیف کی گورنمنٹ بنی تھی اور اس کے بعد آکے پہلی بات اور آپ کو یاد ہوگا ملک جو ہیں ابھی جو کازیفہ عیسیٰ صاحب کی وکیل ہیں اس وقت اٹرنی جنرل ہوا کرتے تھے اور پھر وہ جس اس جو آدھر سکوڈا کی سربراہی میں پنڈی بار کی پیٹیشن تھی جنب اس کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی فیڈل گورنمنٹ اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو اس نے گزار دیا تھا پھر کے ٹیکر گورنمنٹ نے انہوں نے کہا جی ہم تو کے ٹیکر ہم کیا کر تو پھر یہ جو پی ایم ایلین کی گورنمنٹ تھی اس میں پھر جنرل پرویز مشرف کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی تھی اور اس کے جو پہلے جو تھے نا بینچ میں جسٹس فیصل عرب تھے جو اب اس کازیفہ عیسیٰ صاحب کے بینچ میں ہیں جو اب کازیفہ عیسیٰ صاحب کے بینچ میں ہیں تو اور پہلے جو وکیل تھے جنرل پرویز مشرف کی طرف سے پیش ہوئے تھے اور پھر جب انوہ منصور خان نے چھوڑا تو آپ کے جو لاو منیسٹر ہیں اس وقت بریسٹر فروغ نصیم وہ پھر جنرل پرویز مشرف کے وکیل بنے تھے اور جس دن چارج فریم ہونا تھا اس دن جنرل پرویز مشرف کی گاڑی میں بیٹھ کے آئے تھے اور میں وہی پہ تھا بڑی مزے کی اس وقت سیچویشن یہ تھی کہ جب یہ چارج فریم ہونا تھا نا تو جناب سارا اس وقت یہ قائدازم لائبری اس کو کوٹ بنایا تھا تو سارے کا سارا اس کو کارڈن آف کر لیا گیا اتنے بڑے بڑے جیمرز وہ وہاں پہ لاکے رکھے گئے اندر باہر اوپر نیچے رینجرز کوٹ کے اندر باہر اس میں جنرل پرویز مشرف آئے گاڑیوں کے کافلے میں مار رکھے اس کے بعد پھر پورے رینجرز جو ان کو گیرے میں لیا گا تھا وہ چلتے ہوئے آئے وہاں پہ کھڑے ہوئے پھر اس پہ اس وقت جسس تاہرہ سفدر ہوا کرتی تھی جسس تاہرہ سفدر تھی اور جسس یاور یہ تھے اس شروع کے بیچ جسس تاہرہ سفدر انہوں نے لگائی تھی چارج فریم کیا تھا چھے چارجز ان کے اوپر جنرل پرویز مشرف جن کی فرد جرم آئے تھی ججز کو ڈیٹین کرنے آئین شکنی اور اس کے علاوہ بھی جو مختلف انہوں نے اقدامات کیے تھے بارال وہ مقدمہ چلتا رہا چلتا رہا کبھی پھر یہ چھوڑ کے چلے گئے پھر جنرل پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے اس کے اوپر بھی بڑی کانٹروورسی تو اب اس حکومت نے کیا کیا کہ وہ اس تغاثہ کی ٹیم جو ہے وہی تحلیل کر دی تو پیچھے کوڈ نے کہا تھا کہ جناب نئی ٹیم تشکیل رہے ہیں تو آج کی جو ہوئی اس میں پھر جنرل پرویزم شرف نہیں آئے تو سلمان سبدر ان کے وکیل ہوا کرتے تھے تو عدالت نے کہا کہ جناب وہ پیش ہی نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہی بات جو ابھی یہ بات کر رہے تھے نا کہ جو فیوجیٹیو آف لاو ہے یا پروکلیم ڈوفینڈر ہے اس کو تو رائٹ آف آوڈینس ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہم آپ کو رائٹ آف آوڈینس نہیں دیتے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نویمبر ہاں ہاں پھر وہ اس میں سیکشن نائن کے تحت پرویز مشرف کو ایک وکیل بھی کر دیا وہ وکیل صاحب بھی نہیں آتے وہ ایک دو آئے بیس ناظر صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ آئین سے غداری کا سنگین مخدمہ اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا تو دو ہی ہیں یا سزا موت ہے یا لائف امپریزرمنٹ ہے تیسری کوئی سزا نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک ہے لیکن پاکستان میں ایسا پریسیڈنس کوئی نہیں یہ پہلی دخال میں دو ہزار پندرہ سولہ میں جو ہے وہ کلوز ہوگی تھی آپ کو اگر اگر اس ایویڈنس کے اوپر کروس ایکزیمن جو ہے وہ انہوں نے فروغ نصیم صاحب نے کیا تھا بالکل جو ویٹنیس پیش کیے گئے تھی صوری چلائی تھی آپ نے بھی شید چلائی ہو چلائی ایویڈنس ریکارڈ ہو چکی کلوز ہو چکی ایویڈنس سٹیٹمنٹ کی لیے چیز ہونا تھا تو لیکن کوٹ کے پاس یہ ایویڈنس میں جو ان کے پاس ایویلیبل ہے اس پر صدا سنا دے اور تقریبا وہ ہی ہو گیا تو آج انہوں نے جو پلیز تھی جو کوٹ نے ریجیٹ کی ہے جو کیونکہ جو ٹویٹر گورنمنٹ نے یہ ریکوست کی کی جنرل پرویز مشرف کی بریت کی ریکوست کی تھی کہ آپ ہمیں نئی ٹیم رکھنے کی جان انہوں نے اس کو ریکیوز کیا جو آرڈر ہے دو پیج کا آرڈر ہے اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں اس اس اٹھائیس کو انہوں نے ججمنٹ آنونس کرنی ہے تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک نئی پریزیڈنس کرائم ہونے جاری ہے لیکن میری بات ہوئی ہے اس میں وکیل صاحب سے انہوں نے کہا ایک بہت ریموٹ سا چانس ہے جس پہ وہ لیگل بیٹل چیت تھوڑی آگے ایویڈنس ساری وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس اور ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ is مور دن انہف تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹ وقار آپ کو پتہ نہیں یہ جس جس پشاور ہائی کورٹ یہ جنہوں نے ایکشن پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ججمن آگئی تھی اور اس مجھے یاد پڑھتا ہے پچھلے دنے ایک مقدمہ تھا اس میں آپ کی جو پریمیر انٹیلیجنس ایجنس ان کے ہیڈ کو بھی کنٹیمٹ کا نوٹس بھیج دیا تھا تو بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ آپ کی گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آرہا ہے تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہ جو اب وہ آ نہیں رہے ہیں عموماً جو ٹرائل کوٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی اشتہاری ہو جائے اس طرح تو ہوتا یہ ہے اس کے دائمی وارن گرفتاری جاری ہوتے ہیں اور کیس داخل دفتر ہو جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ گرفتار نہ ہو جائے جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو کیس دوبارہ کھلتا ہے اوپن ہوتا ہے اور پھر اس کا ٹرائل کر کے اسے سزا یا جزا جو بھی ہوتا ہے تو یہ اب ان کی غیر موجودگی میں کیس طرح کوٹ انونس کرے گی ورڈیکٹ اور کرے گی تو اسے چیلنج کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ سپیشل کوٹ ہے اور یہ صرف ہائی ٹریشن ایکٹ کے چلے جس میں سارا کچھ بتایا اس میں یہ تھا کہ اگر ایکیوز پیش نہیں ہو اس میں تو یہ بھی تھا کہ جب تک جس کے اوپر یہ چارج ہو نا اس کو آپ انڈر کسٹڈی رکھیں گے یہ لازمی تھا کہ کسٹڈی میں رکھنا جب تک کیس کا فیصلہ نہ ہو میرا میرا خیال میں ایپسنسیا میں انانونسمنٹ ہو سکتی ہے دیکھیں جناب کوٹ سے مسلسل جو ہے وہ انہوں نے کہا اب آ جائیں گے یہ آ جائیں گے چار سال کوٹ کو لگے سیکشن نائن اور پھر بلاخر آکے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں پیش ہوتا تو سرکار وکیل دے گی اور وکیل جو ہے سن کے اس کے بعد وہ فیصل دے گی تو میرا خیال ہے کہ ایویڈنس کلوز ہو چکا ہے اور یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اب یہ وہ نہیں ہیں ان کے دائمی بارنٹ بھی جائیدات ضبط کی بھی ہوئی ساری لیگل جتنے آپشنز تھے وہ سب اگزاست ہو چکے میں انلس جنرل پر خود آئے اور پیش ہو اور کہیں جی آم میں اپنا ڈیفینس پیش کرنا چاہتا ہوں تو شاید چھبیس نومیمبر کو کوئی موجزہ ہو جائے لیکن ادروائز مجھے تو بچتے وے نظر نہیں آتے ہیں مطلب بہت ہی مشکل ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی بجنی شوئی عدالتی حلقوں کے نر تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے بھائی یہ تو بلکل سیدھا سیدھا تھا نا آپ اچانک سے جو ڈیڑھ ایٹمٹ ہوئی تو ہم پورے پاکستان میں کیمپین چلا دیں جس طرح کازی فائز حصہ کے ایسی کے اپر ہو رہی تو اچھا یہ پھر وزیر آزم عمران خان کی جو دہشت گردی کے مقدمات میں بریت کا پھر کوئی فیصلہ کو تاریخ مقرر کی کہ کب اس کا سنائے پانچ دسمبر نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ ہے اور اس میں تو ماشاء اللہ عمران خان وزیراعظم کے علاوہ پوری ان کی کابینہ ہی ملزم ہے صدر مملکت ہے صدارتی استثناء کے باعث ملزم سیاستی مقدمات بنتے رہتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے ناظر سی 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 رہے ہیں زمانت پہ ہیں خود بھی سارے زمانت پہ ہیں سی ملزم سی آسد عمر ہیں اس کے بعد جانگیر خان سرین ہیں وہ خیر چلے ہوتر نہیں لیکن سب سے جو امپورٹنٹ شاہ محمود قریشی ہے سی دفیکٹو پی امیم کہتے ہی اچھا یہ سارے مطلب شاہ محمود قریشی شیری مزاری پینامہ کیس کے دوران ہم بہت سارے پرگرام کی ہم بار بار ایک بار نہیں کہتے تھے کہ شاہ ہے اور ہم نے یہی کہا تھا کہ پارلیمنٹرینز ڈیزرور کرتے ہیں کیونکہ وہ دی آٹ یونیٹیڈ اور وہ ہے نایٹیڈ بھی سٹرینڈ ڈیوائیڈ بی فور تو سی دیکھیں میرے باسوں نے یونیٹیڈ ہو نہ ہو لیکن قانون کی عملداری تو قانون کی عملداری اس لیے ہونی چاہیے تو میں بھی جیسا وزیراعظم نے کہا نکلتے ڈیڑھ کروڑ تو اس طرح تو نہ کہیں میں بھی وزیراعظم کے الفاظ جس کے خلاف ایویڈنس ہو چکی لیکن سپریم کور پرائم نیسٹر پاکستان کو نکالی چلی جاری اور ایک جا کے کوئی امید بن رہی ادر وائز تو کوئی امید ہی نہیں تھی پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن جو لائز کہتے ہیں کہ اس کیس میں جنرل پرویز مشرف کا بچنا جو ہے وہ کچھ بہت ہی بڑی بات ہوگی کہ ایسا موجزہ ہو جائے جس میں ان کی کوئی بچت کی صورت مکلے اور دوسری طرف جیسا کہ عویس نے بتایا عویس کون سی تاریخ کو وزیر آزم پانچ دسمبر اس دن ٹرائل کورٹ سنائے گی کہ آیا وزیر آزم کو بری کرنا یا نہیں کرنا آج شاید خاکان عباسی صاحب کبھی تو کیس تھا ہاں یر وہ تو اس کی بھی تھوڑی سی بری بتا دیں پھر اس کو کنکلوڈ کر مختصرا یہ بتا دیتا ہوں دیکھیں شاید خاکان عباسی صاحب کو سو سے زائد دن ہو گئے ہیں ان کو گرفتار ہوئے پہلے وہ فزیکل ریمانڈ پہ رہے پھر وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں لیکن ابھی تک ریفرنس دائر نہیں ہوا ان کے وکیل اور وہ خود روسترم پر آ کے بار بار عدالت سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جرم تو بتا دیں ہمارے خلاف ریفرنس فائل کر دیں کوئی ہمیں یہ بتائیں کہ ہم پہ چارجز کیا ہیں پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مہنگی جو ہے نا لن جی ٹرمینل کا قطر سے کسودہ کیا تو انہوں نے فیکٹ انڈ فگر پہلے ہی پیش کر دی ہیں ریفرنس آلنے سے انہوں نے دنیا بھر میں جتنے ٹرمینل ہیں ان سے موازنہ کر لیں آپ جو سراؤننگ ایریاز میں بنگلہ دیش انڈیا ہیں ان سے موازنہ کر لیں اگر یہ سب سے سستی نہ ہو جو ہم نے ٹھیکا کیا تو پھر آپ سزا دے دیں تو انہوں نے اپنا ریفرنس پیش کر دیں کہ یہ لے جی یہ چیز ایڈ کروں جب ریفرنس کا کیس تھا تو اس میں بھی یہ تھا کہ آپ موازنہ کر لیں بنگلہ دیش سے بھی ہم سستی ہیں لیکن کوٹ اس زمانے میں نہیں سننے کو تیار تھی انہوں نے سزا دینی تھی تو پرائم نیسٹر کو سزا دی دی تو کہنے کہ یہ پرائم نیسٹر کو سزا دی ری پی پی میں بن گئے لیکن اس وقت تو ان کو مل گئی سزا کیوں نیسٹر میں راج رینٹل نہیں وہ چل رہے ہیں ابھی تک دیکھیں وہ زیر سمار ریفرنس ہیں ابھی ان کو سزا ہوئی نہیں ہوئی لیکن ریفرنس آہ بیسے راج رینٹل چلے بار بے خیر میں کافی طویل دورانی کا پروگرم ہو گیا تو ہم اجازت لیتے ہیں جو جناب واقع تاریخ کے بڑے اہم دور سے پاکستان گزر رہا ہے اور یہ بڑے آئینی قانونی مقدمات ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ جناب قانون کی گمرانی ہونی چاہیے لیکن جنہوں اپنی موسیقی